امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ بمبشکہ بری بمبشکہ بری مشہور اینکر پرسن کے نان اور پور جوش پروسیکیوٹر لیلہ کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے سے گزرتے ہیں اور اسرار، تناؤں اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں ان کا سامنا چونکہ دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لئے بدل دیتے ہیں سیریل کلر کیس کے نان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلہ کی طرح قاتل کے تاقب میں جاتا ہے جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے لیلہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریخ واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لئے واپس آئے گا نمبر سات بہار بہار بیس سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجوریشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے وجہے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی ایک کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوغر اور بچوں کے لئے وقف کر رکھی ہے بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لئے پرعظم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حق جیگر کی پیونت کاری ہے خاندان میں واحد ام آنگ جیگر تیمور کا ہے یاوزولو خاندان کے لئے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا نمبر چھے انجی تانے لیری آزم جو اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ کشگوار زندگی گزار رہا ہے ایک عدب کا استاد ہے جو اپنے طالبی علموں کو پسند کرتے ہیں اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے تہم حقیقت کچھ اور ہیں آزم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا آزم جس نے چار دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو دوننا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا نمبر پانچ غدار جب آئیدن نے اس کا دل توتا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا فوج کے لئے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا اب دو سال کی سکت ڈیوٹی کے بعد داغان کے سروس ختم ہو گئی ہے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریخ انڈر ورڈ کو راستہ دے دیا ہے آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تاکہ پرانے دوست جو ایک تاریخی پیش گوئی میں پھسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتی ہیں تو داغان اچھکی جاتے ہوئے ایک پیشہ وارٹمن بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے نمبر چار کیزیل گونجا لارب کیزیل گونجا لارب مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فلکے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسے قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے پہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بابی کی رہنمائی میں جو فلکے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فلکے کے طاقتور چونگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شور سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹریسٹ لیونڈ کے گھر میں ایک دیکھ باغ کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقیب سند اقائد کے باوجود مریم اور لیونڈ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناک سامنے آتی ہے نمبر تین سادک ککوسو کارسو ایک ناکوش شادی میں ایک عورت ہے اس کا شوہر ریہا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باب ہے لہذا جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ پال نہیں کر سکتی وہ اپنے تین سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلیس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استانبول بھیجتی ہے تا ہم کوزے استانبول کے سفر میں لا پتا ہو جاتے ہیں تین سال کے تلاش کے بعد کارسو مرسین کے سفر پر کوزے سے ملتی ہے کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے تاہم کوزے جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے اسے نہیں پہچانتا کارسو کو اپنے بیٹے کو واپل جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا اس ٹرامی کو شو ٹی وی پر نشر کیا گیا ہلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے ہلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس ازوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا بیس سات بعد ہلیل اپنی بچپن کی محبت یا سمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے لیکن جب ریزوان کا بیٹا یا سمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کر لیتا ہے ہلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد ریزوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے ہلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ ریزوان کی مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے بشمول ریزوان کی بیٹی زینب نمبر ایک یبانی یبانی علی کے ساندار سفر کی پیروی کرتا ہے جسے بچپن میں اغواہ کار لیا گیا تھا اور اسے اغواہ کرنے والے گروپ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام جمان رکھ لیا اور اپنے تین دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بیٹر زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اغواہ کاروں سے بچ نکلا اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں لیکن وہ سکت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریخ ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام بھی کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے اردگیر چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے معاملات اس وقت پہچیدہ ہوتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی روحیہ سے ملتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ